آج تمہیں سبر کے بارے میں بہت خوبصورت بات بتاتا ہوں سبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے مگر اس کی منزل حسین ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کے جوڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان حمد ہار جاتا ہے سبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے مگر خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کترہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں مگر جب انسان کو سبر آ جائے یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جانا کیونکہ اللہ تو سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نا اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سبر آتا کیسے ہے میں بتاتا ہوں جب آپ بلکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کی آنکھوں میں نمی ہو دل بے ساختہ رو رہا ہو زبان پر کوئی شکوا نہ ہو اور پختہ ایمان ہو ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے سبر پر رشک کریں بے شک سبر ایسی ہی سواری ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہو پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے تو بس اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے اور پھر سبر کا دامند پکڑ کر چلتا چلا جاتا ہے کوئی حسرت نہیں رہتی کوئی تمنا بھی نہیں رہتی اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا